سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی 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 یہاں سڑکے بھی بنیں یہاں اندرپاسٹس بھی بنیں تو ایک ایک اگزامپل بنیں پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا آپ سے دوسرے شوموں میں سے لوگوں نے کہا کہ کاج یہ میر ہمارے پاس آجائے تو اس کی جو سٹرکٹرال جو چیز تھی وہ بالکل صحیح تھی آپ جو اس وقت فنڈز بھی تو زیادہ تھے نا اس وقت فنڈز بھی زیادہ تھے نا دیکھئے فنڈز کی بات تو وہ جتنے فنڈز ہیں وہ کہاں لگے ہیں میرے بھائی یہ جتنا فنڈ ملا ہے اتنا بھی اب بتائیں کہ کہاں ل جگہ ہیں ساری ساری چیزیں اپنی جگہ نظام درست تھا آپ کے میر کو بلائی جاتا تھا بہار آ کر تو پھر الیکشن میں ووٹ کیوں نہیں ملا جب اتنا بہتری نظام چلانے والا شخص کھڑا ہو اور اس کو ووٹ نہ ملے تو تاجیب حیرانی کی بات نہیں ہے دیکھیں اس پہ تو ایک بہت لمبا ایک آپ ایک پروگرام پہ میرے ساتھ کیجئے میں پھر آپ کو ایک شیئر نسپا جواب دے دیتی ہوں کہ میری تحریر میں لکھتے ہوئے تابود نہ کھول میری تحریر میں لکھتے ہوئے تابود نہ کھول لکھ جی اٹھے تو تم خوف سے مر جاؤگے میں چاہوں گا میں چاہوں گا ذرا میں چاہوں گا ذرا بیس سے تیس سیکنڈ کی تشریح بھی کر دیں آپ اس کی جن لوگوں کو میں نے سنانا تھا انہوں نے سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا وہاں تک تو پوجھ گئی یہ بات وہاں تک تو پوجھ گئی یہ عام عوام نہیں سمجھ پائے گی نا پی ایس پی کا موقف اس شیئر کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھ کے یہ سوچیں اور اس چیز سے دسکشن کریں کہ ماضی میں کیا ہوا ہمیں ماضی سے نکل کر بھال میں اور مستقبل میں آنا پڑے گا اگر پاکستان کے لیے کوئی بہتنی کی طرف کام کرنا چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قوم بن کے آگے چلیں تو ہمیں ماضی کو بھول جاتے ہیں مستقبل کی بات کرتے ہیں ہمیں پریزنٹ میں ابھی جو پریزنٹ میں جو یہ کام کرنے کو چاری ہے پیپلز پارٹی جو ایکنک بنیادوں پر جو ڈیویجن کرنا چاہتی ہے ہم اس کے بالکل خلاف میں کیونکہ کراچی جو ہے یہ وہ ایک اکنومیکل حق ہے آپ کا چلیں آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں میں جنرل الیکشنز کو چھوڑتا ہوں بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں کیا تیاری ہیں کیا عوام سے توقعات ہیں اس بار دیکھیں عوام سے توقعات ہم نے اپنے چیزیں سامنے رگنی ہیں مصویٰ کمال صاحب کی تمام سرویسز ان کے سامنے ہیں کراچی میں جو اس وقت دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن ہوئے ایک پتھر نہیں گرا ایک کوئی چیز کہیں کوئی چیز ٹوپی نہیں اتنے تیسوں طریقے سے الیکشن ہوئے مطبع فیر الیکشن ہوئے تھے نہیں میں الیکشنز کی اس کی بات نہیں کری ہوں میں وہاں حالات کی بات کری ہوں تمام جیسے کنٹرول تھی نا فیر الیکشنز سمجھے پھر اس نے جہاں آج کے قانون ناقص کرنے ہوئے ادارے جو ہیں ان کو کریجٹ جاتا ہے وہاں پی ایس پی کو بھی کریجٹ جاتا ہے پی ایس پی نے یہاں جو ایتھنک بنیادوں پر میں یہ سمجھیں کہ سندھ حکومت کی تعریف کر رہی ہیں آپ سندھ حکومت نے حالات بہتر رکھے تھے امن و امان کی صورتحال بھی بہتر دی میں آپ کو آپ میرا خیال میں جو بات میں کہنا چاہتی ہوں آپ نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں نہ آپ میری بات کو بھی میں چاہ رہا ہوں آپ سمجھائیں کھلے الفاظوں میں چلیں آپ کھل کے بات کریں دیکھیں پی ایس پی نے جو کام کیا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم اسٹینبلیو میں ہیں یعنی لیکن ہمارا کانشنس بلکل کلیر ہے آج اگر آپ چیل چوٹ پر کوئی مہاجر چلا جاتا ہے تو اُت کو ویلکم کیا جاتا ہے اگر کوئی لیاری سے کوئی بچہ اُت کے لیاکتہ بات میں جاتے تو اُس کو ویلکم کیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے ان کے اندر جو ہے وہ پاکستانیت پر جاگر کیا ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تو اس میں پی ایس پی کا کیا کردار ہے یہ تو رینجرس آپریشن تھا نا اس کے اندر جو لڑکا ہمارے پاس آیا ہم نے ان کی کاؤنسلنگ کی ہے ہم نے ایک ایک وہ تو رینجرس کا کردار ہے نا یہ تو کیونکہ رینجرس نے آپریشن کیا تھا آلات پرومن بنائے اداروں نے کام کیا لیکن گراؤنڈ پہ ہم نے کام کیا ہے اچھا اس کو آپ جو ہے آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ پی ایس پی نے جسے ہستنا سے جو بھی اور آج کوئی لڑکا اٹھنی رہا آج کوئی قبرستان شہدہ قبرستان آباد لہی ہو رہے تو اس کا سکرد جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں قانون آسوس جو ہے ان کو اداروں کو جاتے ہیں وہاں پی ایس پی کو بھی جاتا ہے اس کو تو آپ ایکسپٹ کریں گے نا نہیں باقی 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 ہے کل تک جو بوری بن لاشیں ملتی تھی کل تک جو بھتہ خوری ہوتی تھی کل تک جو ہے وہ ایک شخص موٹر سائیکل پر آ کر اور دکانیں بن کرا دیا کرتے تھا پی ایس پی نے سب کو صدار دیا ہے ایسا ہی ہے وہ ہو رہے ہیں آپ پتہ یہ وہ نہیں ہو رہا تو اسے بہت طریق یہ آپ جو ہے یہ آپ میرے سب ایک پورا پروگرام کیجے گا تو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گی آج تو آپ کو سولو گیس لیا ہے اس لئے کوئی اور گیس نہیں لیا ہے مدد مقابل میں تو ساروں آپ کھل کے بولیں آپ کا بہت شکریہ لیکن یہ ہے کہ ہم نے جتنا کام کیا ہم جسے لوگ جو کہ ایک پوسٹ پر تھے پوسٹ چھوڑ کے آئے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا کہ ہم نے پوسٹ چھوڑی میں اس بات کی دیتی ہوں جس نے پیسٹ کی جنگلی حصہ لیا اور جس نے ایک حکر کی جنگلی حصہ لیا ہے تو میرے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کوئی اور چیز ہے جو شخص پاکستانیت کی بات کرے گا جو پاکستان کو جو ہے اس کے لیے اس کو جوڑنے کی بات کرے گا جو ایک قوم بننے کی بات کرے گا میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں چلیں یہ مجھے بتائیں ساتھوہ ظلہ بنانا اگر حل نہیں ہے کراچی کا تو پی ایس پی کے نظر میں حل کیا ہے کراچی کا دیکھئے ہم نے آج اگر آپ نے ہماری چیزمنٹ سیئر مصطفیٰ کمال صاحب کی اگر آپ نے پرس کونسنس سنی ہو تو اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ کراچی کو ایک سیلہ بنائے جائیں اور اس میں اٹھانہ تاؤن ہو اگر اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو مینجمنٹ آپ کی نہیں ہو پاری تو آپ اس کو اٹھانہ تاؤن کی بجائے آپ اس کو بیس ٹاؤن کردیں آپ اس کو چوبیس ٹاؤن کردیں لیکن آپ اس کے سر پر حکوم ایک ایک ادارہ رکھیں جب آپ بہت زیادہ اداروں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو پھر اس میں مسئلہ ہوتا ہے اب جیسے کہ ہم لیٹس سپورٹ کہ آپ جی پی ایم سی سے ائرپورٹ کی قرصت جارے ہیں جانے والی روڈ پر جو ہے وہ کسی اور کے اندر آرہی ہیں باپتی میں آتے رہے کسی اور کے اندر آرہی ہیں تو جب اتنے زیادہ ادارے اکھکے ہو جاتے ہیں تو ان میں کنسیوزن ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے ایسے چیزیں ہیں جیسے ویسٹ ان سیوریس کا جو انہوں نے ادارہ الگ سے پیپلز پارٹی نے اپنے بات سا کیا میئر ادار رو رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ ایک ایمپاورد قسم کا لوکل گورنمنٹ سیتم ہم آپ کا آنا چاہیے پہلے آپ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ آیا الیکشن ہی میں ہوئے تھے چالیں پارٹی ہی نہیں تھی کہ وہ الیکشن ہو اس پہ تو پہ انٹرون کیا سپریم پورٹ میں جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہوئے اور اس کے بعد پہ یہ تو نظام آیا اس پہ سیگنیچر کیتے ہیں آج جو لوکل گورنمنٹ میں لوگ بیٹھیں انہیں کی سیگنیچر تھی پیپرس پارٹی کے لوگ ان سب پہ ملکے کیا اور آج سب رو رہے ہیں کہ ہمارے پر ہمارے پر امپاورنس امپاورنس نہیں ہے ہمارے پر چلیں مجھے مجھے ایک آخری سوال کے جواب دیتے ہیں کیا پی ایس پی چاہتی ہے کہ سندھ میں ایڈمیسٹریٹیو یونٹ بننے چاہیے یا نہیں دیکھیں ایڈمیسٹریٹیو یونٹ میں ہم یہ سمجھتے ہیں میں پھر میں آپ کو دوبارہ اپنے سنٹنس ریپیٹ کر دوں گی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی ایک زلہ ہو اور اس کے نیچے ٹاؤنز ہونے چاہیے چلیں چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈم سے اس کو نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کو ٹھولی فورٹ بہت شکریہ بہت شکریہ فعضی صاحب آپ پرگرم کے لئے آپ نے وقت دیا موقف ہم جان رہے تھے پی ایس پی اپنے موقف فورٹی ہوئی ہے کہ ایک ہی زلہ ہونا چاہیے اور اٹھارہ سے بیس ٹاؤنز اگر آپ بنا دیں تو کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اب اس پر بات کریں گے ایم کیوں کا موقف بھی لیں گے کہ ایم کیوں کیا چاہتی ہے صوبہ بنانا چاہتی ہے ایڈمیسٹریٹی بنیادوں پر یا پھر یہ جو زلہ ہے اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے یا نہیں ایک وقتے کے بعد